مقصد امارا یہی تھا کہ ہم بتانا چاہتے ہیں آج تک جتنی بھی ہماری سرکاریں یہاں بنتی رہی ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں وہ لوگ کہتے تو رہے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ لیکن یہ ہے کہ موکہ کبھی کسی نے عورت کو آگے نکلنے کا نہیں دیا یہ فارس ٹائم ہو رہا ہے ہماری پارٹی جو ہے اپنی پارٹی وہ عورت کو عورت کے حقوق دلانے کے لیے نکلی ہے اور انشاءاللہ وہ حقوق دلائے گی جیسا آج آپ نے دیکھا ہماری کتنی بہنیں جو تھی ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور ہم لوگوں نے جب باتیں کی وہ آپ نے ساری باتیں سنی ہیں ہماری جب یہاں پہ ڈی 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 سی الیکشن ہو رہے تھے ان کیوں کیا آپ کی حقوق کیاں پہ سلب ہو گئی نہیں وہ دیکھئے وہ ایک ڈی 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 سی الیکشن کی وہ علاقے بات تھی ہر حکومت کی کچھ مجبوریوں ہوتی ہیں ہم اس میں حکومت کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ایسا دور تھا اب مقصد میرا یہ تھا ڈی 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 سی الیکشن لڑنے کا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نانسافی ہو گئی ہے ان کو کسی طریقے سے انصاف دلایا جائے تو جب آپ کچھ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کی آواز کو دبا کوئی نہیں سکتے جب آپ کرنے کی تھان لیتے ہیں میں نے کچھ کرنا ہے تو میرے خیال میں مجھے اگر کاؤنٹنگ روک دی گئی تو وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے میں نے کچھ کرنا ہے میں کر رہی ہوں اور میں انشاءاللہ کرتی رہوں گی کیا ایڈمنٹریٹی لیول پر جس طرح سے آپ انتخابات میں اس وقت آئی تھی تو آپ کی آخر میں پہلے تو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ الیکشن میں نہیں آسکتے آخر میں وہ جو نامزد کی آپ کو اس کو الیکشن ہونے کے بعد اس کو نکال دیا گیا تو آپ کس طرح سے آج کی ڈیٹ میں آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کیا اس وقت وہ ایڈمنٹریٹی فیلئر تھا یا آپ نے کچھ کوتا ہی تھی نہیں میرے خیال میں شاید کیا کہہ سکتے ہیں مجھے لگتے ہیں کہ میرا سیکھنے کا مجھے موقع دیا گیا میں بھی کاؤنٹنگ ہو جاتی اس کا ریزالٹ کیا نکلتا کیا نہیں نکلتا تو شاید اللہ میاں نے مجھے عزت دینی تھی میری عزت رکھنی تھی تو مجھے اس لیے جو ہے تو کاؤنٹنگ رکھ گئی اور مجھے ایک مقام مل گیا پاکستان یہ اوکیپائیڈ کشمیر سے بہت ساری عورتیں یہاں پہ آئی ہیں کیا کل جا کے ایسا نہیں ہو سکتے ہیں وہ بھی الیکشن میں آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوگا دیکھیں اس پر انڈیا اللہ جو سننے کو آ رہا ہے کہ پی او کے پارٹ آف انڈیا ہے تو مجھے نہیں لگتا اس میں ہمیں سیٹیزنشپ کا ایشو ہونا چاہیے جب میں پی او کے سے ہوں میں مزفر آباد سے ہوں تو مجھے کس لیے سیٹیزنشپ لینے ہے مجھے سیٹیزنشپ کیوں ڈھونڈنی ہے جب یہ لوگ مان رہے ہیں کہ یہ کشمیر وہ کشمیر ایک ہے تو یہ کچھ اور کچھ ہوگا حکومتوں کے درمیانے آپ سیٹیزنشپ کی بات کرے تو آپ کو یہاں پہ وہ سفری دسہ ویزات نہیں مل رہے ہیں نہیں ملتے کافی ساری میری بہنیں ایسی جو جا کے آئے ہیں تو کچھ کا ایشو ہوگا کسی کا کیس چال رہا ہوگا کچھ لیکن انشاءاللہ مچے کی امید لے کے نکلے ہوئے ہیں جس وقت ہم آئے امن کا پیغام لے کے آئے اب بھی امن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا جاتے ہیں انشاءاللہ مارے بارے میں بہت اچھا جو ہے تو خیصلہ آنے والا ہے بہت جلدی آج آپ نے لیڑ لی ہیں کیا آپ ان عورتوں کی بات کریں گے آئے دنوں میں ضرور کیوں نہیں کریں گی یہ تو ہمارا حق ہے اپنے حقوق کے لیے تو سب سے پہلے آواز اٹھائی جاتی ہے میں تو ہر پلیٹ فارم پر بولتی رہوں گی جو ہمارے حقوق ہیں عورتوں کے ان کو دیے جائیں شکریہ ناظرین نے ہماری ہمارے ساتھی یہاں پر سومیہ صدف جو کی پاکستان پاکستان اکیپائیڈ کشمیر سے یہاں پر ابھی رہ رہی ہیں جو یہاں پر ڈی ڈی سی کے انتخابات ہو چکے تھے انہوں نے اس وقت انہوں نے اس میں فارم بڑے تھے اور اس کے بعد الیکشن ہونے کے بعد ووٹنگ بھی ہوئی البتہ اس سیٹ پر کاؤنٹنگ نہیں ہو پائی ہماری حکومت سے گزارش ہوگی جو بھی پاکستان اکیپائیڈ کشمیر سے یہاں پر عورتی آئی ہیں ان کے حقوق کی طرف دیکھا جائے میں ہوں پیر ایزر کفوارہ سے کشمیر ازمان کے لیے